ہبا نے تاشفین کو بہت سمجھایا کہ وہ ردہ کے ساتھ ایسا نہ کرے اس پر یقین کرے علیزہ جھوٹ بول رہی ہے ورنہ وہ باہر سے لوگ کیوں لگاتی لیکن تاشفین نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ اس نے اپنی بہن کے بارے میں جو بھی فیصلہ لیا ہے وہ سوچ سمجھ کر لیا ہے ابھی وہ سب نیچے بیٹھے تھے نکاح خواہ بھی آ گیا تھا حمزہ لاؤنج کے ایک کونے میں کھڑا تھا تاشفین چلتا ہوا اس کے پاس آیا حمزہ نکاح شروع ہونے والا ہے تاشفین نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو حمزہ نے جن نظروں سے اسے دیکھا اس نے نظریں چورا لی دیکھو حمزہ بات صرف ردہ کی عزت کی نہیں ہے تم دونوں کے کیرکٹر پر انگلی اٹھائی گئی ہے اور مجھے تم دونوں بہت عزیز ہو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے علیزہ پر یقین کیا ہے تو تم غلط سوچ رہے ہو میں اس کے خرافاتی دماغ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اور تم کوئی پہلی دفعہ نہیں آئے یہاں اور تم کوئی پہلی دفعہ نہیں آئے یہاں جتنا یہ میرا گھر ہے اتنا تمہارا بھی ہے تم ہمیشہ سے میری فیملی کا حصہ رہے ہو تمہیں معلوم ہے لیکن اب جو الزام تم پر لگایا گیا ہے لیکن اب جو الزام تم پر لگایا گیا ہے نا اس سے ردہ اور تمہاری دونوں کی عزت پر انگلی اٹھی ہے اس لئے میں نے تم دونوں کو ایک پاک رشتے میں باندھنے کا سوچا ہے میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کہیں اور کمیٹڈ نہیں ہو ایسی بات ہوتی تو مجھے معلوم ہوتا لیکن اگر ایسا کچھ ہے تو تم بلا ججگ اپنے بھائی کو بتا سکتے ہو میں اتنا سیلفش نہیں ہوں کہ اپنی بہن کو تمہارے سر پر زبردستی مسلط کروں میں اتنا سیلفش نہیں ہوں کہ اپنی بہن کو زبردستی تم پر مسلط کر دوں فیصلہ وہی ہوگا جو تمہیں منظور ہوگا تاشفین بھی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اسی کے پاس کھڑا ہو گیا اور اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف گھوما اس کی بات سننے کے بعد حمزہ کے دل پر سے بوٹ سرک گیا اس نے بے اختیار تاشفین کو گلے لگا لیا اس نے دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے بھائی جیسا دوست دیا میں تمہیں سالہ بنانے کے لیے تیار ہوں یار بس ہٹ ہو گیا تھا تھوڑا کہ تم مجھے اتنا بھی یقین نہیں کرتے مجھ پر لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھے بہنوئی بنانے کے لیے ترس رہے تھے بس موکے کی تلاش میں تھے پہلے ہی کہہ دیتے میں کون سا منع کر دیتا حمزہ نے الگ ہو کر شوکی سے کہا وہ تھوڑی دیر بھی سنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا تاشفین کے دل میں سکون اترا اب بس ایک بار وہ ردہ کو بھی سمجھا لے وہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اس کے بھائی نے اس پر بھروسہ نہیں کیا ہبا جا کر ردہ کو نیچے لے کر آو تاشفین نے ہبا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے نظر انداز کر کے کچن کی طرف بڑھ گئی شاید اسے لگ رہا تھا کہ تاشفین ردہ کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے تاشفین نے ہبا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے نظر انداز کر کے کچن کی طرف بڑھ گئی شاید اسے لگ رہا تھا کہ تاشفین ردہ کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے اس نے نہ ہبا کی بات سنی ہے اور نہ ہی ردہ پر یقین کیا ہے تاشفین کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے کچن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تھنڈی آہ بھری اور خود ہی اوپر چلا گیا ردہ اپنے بیٹ پر الٹی ہو کر لیٹ کر رونے کا شغل فرما رہی تھی جب تاشفین اس کے کمرے میں داخل ہوا ردہ نے اس کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا وہ چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور بیٹ پر بیٹ گیا میرا بیٹا اپنے بھائی سے ناراض ہے کیا اس کے ہچکیاں لیتے وجود کو دیکھتے ہوئے تاشفین کا دل کٹ سا گیا تھا بھائی اپنے پاس تاشفین کی آواز سن کر ردہ فوراں اٹھ کر بیٹھی جی بھائی کی جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بیٹا اس نے ردہ کی سرخ اور سوجی ہوئے آنکھیں دیکھتے ہوئے پوچھا اور اس کے الجھے ہوئے بال ٹھیک کرنے لگا بھائی پرومیس ایسا کچھ نہیں ہے ردہ نے تاشفین کا ہاتھ پکڑا اور اسے صفائی دینے لگی تاشفین نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا کیا تمہارے بھائی کو تم پر بھروسہ نہیں ہے پاگل مجھے خود سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے میں نے یہ فیصلہ کچھ سوچ سمجھ کر لیا ہے جو علیزہ نے حرکت کی ہے اس سے تم دونوں کے کردار پر انگلی اٹھائی جائے گی کیا میرے فیصلے سے تمہیں کوئی اتراز ہے ردہ اس وقت سے سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ تاشفین نے اس کے بارے میں غلط سوچا اس کی وجہ سے اس کے بھائی کو کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی لیکن اس وقت تاشفین کے رویے سے اس کا دل سکون سے بھر گیا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے بھائی آپ نے کچھ سوچا ہے تو اچھا ہی سوچا ہوگا لیکن میری ایک شرط ہے اس نے تاشفین کے بازو پر سر ٹکاتے ہوئے لات سے کہا تو تاشفین کے چہرے پر مسکراہت آگئی مجھے معلوم تھا میرا بیٹا میرے فیصلے کا مان ضرور رکھے گا تاشفین نے پیار سے اس کے سر پر بوسا دیتے ہوئے کہا تمہاری سب شرطیں مجھے منظور ہیں بتاؤ کون سی شرط ہے بھائی علیزہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے پہلے ہبا کے ساتھ ایسے کام کر رہی تھی اب اسے چور کر میرے پیچھے لگ گئی ہے آپ ابھی اور اسی وقت اسے گھر سے نکالیں گے رنہ میں نکاح نہیں کرتی ریدہ نے کہتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تو میرا بیٹا کیا سوچ رہا ہے کہ میں اب بھی اسے یہاں رکھوں گا جس نے میری بہن پر اتنا گھٹیا الزام لگایا میرے بھائی جیسے دوست کی عزت خراب کرنے کا سوچا بس تمہارے نکاح کے بعد میں اسے سامان سمیت گھر سے باہر نکال دوں گا علیزہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر غسیلے تاثرات آگئے تھے وہ ہمیشہ سے اسے نا پسند کرتا تھا لیکن اب اس نے حد ہی کر دی تھی اب تو اسے بخشنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا بس میری یہی شرط ہے اور آپ کی بیوی کہاں سب کی بیٹھی ہے کیا اسے نہیں پتا کہ اس کی اکلوتی نند کا آج نکاح ہے اس نے اٹھ کر کبر سے کپڑے نکالتے ہوئے تاشفین سے ہبا کا پوچھا اب اس کا موٹ کافی فریش ہو گیا تھا ہبا مجھ سے ناراض ہوئی بیٹھی ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ ایسے کر رہا ہوں اس کے خیال میں تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے چلو میں نیچے جاتا ہوں دیکھتا ہوں ملے تو بھیجوں گا تم جلدی سے تیار ہو کر آ جانا تاشفین نے اس کی گال تھپکتے ہوئے پیار سے کہا اور روم سے باہر نکل گیا ہبا بات سنو تاشفین کچن میں آیا تو ہبا کو بی جان کے پاس کھڑے دیکھ کر اسے پکارا جی اس نے پھر سے اسے نظر انداز کر دیا اور پیچھے مڑے بغیر بولی وہ بھی شاید بی امہ کی وجہ سے ورنہ وہ اس سے سخت ناراض تھی وہ ردہ بلا رہی ہے تمہیں اوپر ایک بار اس کی بات سن کر آ جاؤ پلیز اس نے اپنے لہجے کو ہتھول امکان نارمل رکھتے ہوئے ریکویسٹ کی کیونکہ اس کے انداز سے تاشفین کو لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اس کی بات نہیں سنے گی اوکے بے نیازی سے کہتے ہوئے اس نے ایک غلط نگاہ بھی تاشفین پر نہیں ڈالی اور اس کی سائیڈ سے گزرتے ہوئے اوپر چلی گئے ہم بہت سخت قسم کی ناراضگی ہے پھر چلو یہ مورکہ بھی سر کر لیں گے ابھی تو نکاح ہو جائے کہتے ہوئے وہ بھی واپس لاؤنج میں چلا گیا ہبا اس کے روم میں داخل ہوئی تو ریدہ کو دیکھ کر اس کا موہ حیرت سے کھل گیا کیونکہ اس کی سوچ کے بارکس وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی تیار ہونے میں مصروف تھی ہبا نے سوچا تھا کہ وہ کہیں بیٹھی رو رہی ہوگی لیکن ریدہ اسے دیکھ کر دل کشی سے مسکرائی تھی یار مو بند کر لو آ کر میری ہیلپ کرو تمہاری کلوتی نند بلس بہن کا نکاح ہے اور تم دکھی مورت بن کر پھر رہی ہو ریدہ نے میرر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے ہونٹوں پر پنک لپ گلوز لگانے لگی ہبا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس گئی ریدہ کو خوش دے کر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہت آ گئی اسے اپنے دل سے بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا ریدہ تم خوش ہو ہبا چلتے ہوئے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور اسے میرر میں دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں میں خوش ہوں میرے بھائی نے فیصلہ میرے لیے لیا ہے تو کچھ اچھا ہی سوچ کر لیا ہے نا اور میں اپنے بھائی کے فیصلے میں خوش ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بھی یہی چاہتی تھی لیکن حالات ایسے نہیں چاہتی تھی جو اس کمینی علیزہ نے بنا لیے ہائے اللہ تم کتنی میسنی ہو تم یہ چاہتی تھی اور مجھے بتایا بھی نہیں مجھ سے بات نہ کرو تم اب اس کی بات سن کر ہبا کے دل میں تاشفین کے لیے ناراض کی کہیں دور جا سوئی اب اسے تاشفین کا فیصلہ ٹھیک لگنے لگا یار میں نے حمزہ کو نہیں بتایا تو تمہیں کیا بتاتی لیکن تم دیکھنا میں تمہیں جلدی مامی بنا لوں گی تم دیکھتی رہ جاؤ گی مجھے پپو نہیں بنا پا رہی ہو ویسے آج ایک اور سرپرائز ہے تمہارے لیے اس سے میرا دل تو تھنڈا ہو جائے گا لیکن خوشی تمہیں بھی ہوگی اس کے بے باگ گفتگو پر اس کی بے باگ گفتگو پر ہبا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا پھر سرپرائز کی بات سن کر اس نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا کیسا سرپرائز اس نے بیٹ سے ریدہ کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھتے ہوئے پوچھنے لگی وہ بس وقت پر ہی پتہ چل جائے گا نا بھائی کہہ رہے تھے جلدی آنا مولوی صاحب ویٹ کر رہے ہوں گے چلو اب بس صحیح ہے پیاری لگ رہی ہوں اس نے خود کو میرر میں دیکھتے ہوئے خود ہی اپنی تعریف کی اور پھر کھل کھلا کر ہس پڑی ویسے تمہیں بہت جلدی نہیں ہے نکاح کی پیاری تو تم واقعی لگ رہی ہو ہیبا نے اس کے کھلے بال جو رول کر کے آگے کیے ہوئے تھے سائٹ پر کیے اور دوپٹے کو شولڈر پر پین اپ کیا ہاں نا خوش ہوں ایک ہی بار تو نکاح ہوگا اب بھی خوش نہ ہوں کوئی اس نے خود کو لاس ٹائم میرر میں دیکھا اور اٹھ گئی ہاں ہاں ہو جاؤ خوش کیوں نہ ہو اللہ تمہیں خوش رکھے آمین ہیبا نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے دعا دی تو ریدہ نے مسکرا کر اس کے گال پر بوسا دیا جہاں اس کے ہونٹوں کے نشان پڑ گئے لیکن ان دونوں میں سے کسی نے غور نہیں کیا اور باہر کی جانب بڑ گئیں وہ دونوں نیچے آئیں تو لاؤنج میں سب بیٹھے تھے تاشفین انہیں دیکھتے ہوئے اٹھا اور ریدہ کے پاس آیا ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت پیارا لگ رہا ہے اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اس نے ریدہ کے ماتے پر بوسا دیتے ہوئے جی کہیں مجھے اپنا دلہ بنانے کے لیے تڑپ تو نہیں رہی تھی نا حمزہ نے اسے دیکھا تو اس کا دل الگ ہی رو میں دھڑکنے لگا وائٹ لانگ فروگ کے نیچے پاجامہ پہنے سر پر کامدار وائٹ دپٹہ اچھی طرح سے سیٹ کیے ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی ہانہ تڑپ ہی رہی تھی اب ظاہر ہے جیسے بندر کو کون اپنی بیٹی دیتا اسی لیے میں ہی آپ پر احسان کر کے نکاح کے لیے مان گئی ریدہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شوکی سے کہا اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بھائی نے اس کی غلط فہمی بھی دور کر لی ہاں 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 میں بندر میں تو اتنا ہینڈسوم سا سٹائلیش بوائے ہوں ہاں البتہ اتنا میک اپ کرنے کے بعد تم مسی ضرور لگ رہی ہو وہ اس کے خوبصورت سر آپلے کو دیکھتے ہوئے اسے چڑانے لگا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے میں کیسی لگ رہی ہوں زیادہ اچھلے مت اور خاموش ہو کر بیٹھیں ریدہ نے تاج فین کو دیکھتے ہوئے کہا جو ہبا کے پیچھے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا علیزہ اور نسہ بیگم لاؤنج میں آئی تو ریدہ اور حمزہ کو آپس میں خسر خسر کرتے دیکھ کر علیزہ کا خون کھولنے لگا دیکھیں امی کتنی بے غیرت ہے یہ بھائی نے رنگے ہاتھوں رنگرلیاں مناتے ہوئے پکڑا پھر بھی شرم نام کی کوئی چیز نہیں اس میں دانت کیسے نکال رہی ہے ریدہ حمزہ کی کسی بات پر مسکرائی تو علیزہ کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے لائک تھا وہ اپنے جلے دل کی بھڑاس نسہ بیگم کے سامنے نکالنے لگی تھوڑی ہی دیر میں سب کی موجودگی میں ریدہ اور حمزہ کا نکاح ہو چکا تھا اجابو قبول کے بعد تاشفین نے حمزہ کو گلے لگایا اور مبارک بات دی حبابی ریدہ سے گلے ملی ہسی خوشی ان کا نکاح ہوا تو مٹھائی کا دور چلا اس کے بعد نکاح خان واپس چلا گیا سالے صاحب رخصتی بھی کر دو آج ہی حمزہ نے تاشفین کے پاس کھڑے ہوئے کان میں کہا تو اسے گھورنے لگا شکر کرو کہ اپنی بہن کا ہاتھ دے دیا ہے تمہارے ہاتھ میں یہی کافی نہیں ہے ابھی کوئی رخصتی نہیں کرنی مجھے کچھ کام ہے اپنی یہ دوگس کی زبان سنبھال کر رکھو کچھ وقت کے لئے تاشفین اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تو حمزہ بھی واپس جا کر بیٹھ گیا بھابی آپ کا ہسمن کتنا بدتمیز ہے اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہے مجال ہے میری ذرا سی بھی عزت کر لے اس نے ریدہ کے پاس بیٹھتے ہوئے ہبا کو کہا اس کی بات پر ہبا شرمندہ سی ہو گئی اب وہ اسے کیا کہتی کہ اس کا ہسمند اس کی کب سنتا ہے بھائی کو آنے دے انہیں سب بتاؤں گی میں کہ آپ کیسے ہبا کو ان کے خلاف اقصار رہے تھے اس کی بات سن کر حمزہ بھوم کر اس کی طرف مر گیا ریدہ بی بھی تمہارا زیادہ بولنا تمہاری صحت کے لئے اچھا نہیں ہے اس لئے خاموش رہو ہبا کو چھوڑ کر وہ پھر سے ریدہ کے ساتھ شروع ہو گیا اسے معلوم تھا بی بی کہنے پر وہ چڑتی ہے تو وہ اسے اور چڑانے لگا ابھی ریدہ اس کے جواب میں کچھ کہتی اس سے پہلے تاشفین اسے ہاتھ میں سوٹکیس پکڑے ہوئے نظر آیا تاشفین کو اپنے روم سے نکلتے دیکھ کر علیزہ کو حیرانگی ہوئی کیونکہ تاشفین کبھی بھی اس کے روم میں نہیں جاتا تھا اس کے ہاتھ میں سوٹکیس دیکھتے ہوئے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو وہ کھڑی ہو گئی کس نے کی ہے یہ حرکت کس میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ ملک رعوف پر ہاتھ ڈالے میرا کروڑوں روپے کا نقصان کروا دیا اس مال کو ایکسپورٹ کرنے کے لئے میں نے کتنے مہینے انتظار کیا تھا تمہیں کچھ پتا ہے وہ اپنے پرائیویٹ روم میں کھڑا اپنے خاص بندے پر چیخ رہا تھا جس کو اس نے ڈرگز ایکسپورٹ کرنے کا کام سوم پا تھا اس نے ابھی آ کر خبر دی تھی کہ اس کا سارا مال پکڑا جا چکا ہے صاحب معلوم نہیں کس نے یہ حرکت کی ہے کیسے پولیس کو خبر ہو گئی اور ایسپی بھی تبدیل ہو چکا ہے میں خود بڑی مشکل سے نکلا ہوں وہاں سے میری کوئی کوتا ہی نہیں میں تو مال خود لے کر گیا تھا وہ ملک کے غصے سے ڈرتے ہوئے من منایا اس کے ماتے پر پسینہ چمکنے لگا تھا تو خود کو بھی پکڑوا دیتے نا اپنا بچا کر کیوں لے آئے میرا مال تمہاری جان سے کہیں زیادہ قیمتی تھا میرا نقصان کروا دیا اور اب میرے سامنے کھڑے ہو کر من منا رہے ہو دس منٹ کے اندر مجھے اس انسان کا نام اپنی ٹیبل پر چاہیے جس نے مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیا اب اپنی شکل گم کرو یہ نہ ہو کہ دیکھنے کے لائک ہی نہ بچے ملک اسے دیکھتے ہوئے دھاڑا تو وہ سہم کر وہاں سے نکلتا آگیا کیونکہ تھوڑی دیر اس کے سامنے کھڑا رہتا تو وہ غصے میں اس کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کرتا حامد جو یونیورسٹی کے لئے نکل رہا تھا اپنے باپ کی آواز سن کر اس کے روم کی طرف آیا جہاں سے آواز آ رہی تھی ملک اکثر اسے اپنی سٹڈی کے طور پر استعمال کرتا تھا یہاں حامد کبھی کبھاری آتا تھا کیا ہوا ہے کون سے مال کا نقصان ہوا ہے اور اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں جب وہ روم میں آ رہا تھا تو اس نے ملک کو مال کا ذکر کرتے ہوئے سنا پھر ایک آدمی کو ملک کے روم سے نکلتا دیکھا اس کے چہرے پر ڈر کے اثرات دیکھ کر حامد نے اپنے باپ کے غصے کا اندازہ لگایا کچھ نہیں بیٹا بس کچھ سامان منگوایا تھا آفیس کے لئے اس کا نقصان کروا بیٹھے ہیں یہ بیوکوف لوگ حامد کو اپنے روم میں دیکھ کر ملک کا رنگ فک ہوا اس نے حامد کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے جھوٹ گڑا کیونکہ حامد کی نظروں میں اس کا باپ ایک اچھا رحم دل اصول پسند انسان تھا اسے اپنے باپ کے کالے کارناموں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا تو اس میں اتنا غصہ ہونے والی کیا بات ہے بابا آپ کے پاس کون سی پیسوں کی کمی ہے اور آ جائے گا سامان اس نے گلاس میں پانی اڈیلا اور ملک کو دیتے ہوئے کہنے لگا بس بیٹا آفیس کی بھی کچھ ٹینشن ہے تو کچھ زیادہ ہی ریاکٹ کر گیا حامد کو جواب دے کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پینے لگا اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھے آفیس جوائن کرنے دیں بابا اب آپ گھر میں ریسٹ کیا کریں ملک کے ہاتھوں سے گلاس لے کر اس نے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا نہیں میرے شیر تمہیں بھلا کیا ضرورت ہے آفیس جوائن کرنے کی ابھی تمہارا باپ جوان ہے تم بڑے گیا ہوگے اپنے باپ کو بڑا ہی سمجھنے لگے ہو اس نے ہستے ہوئے بات ٹالنا چاہی کیونکہ اس نے اپنے آفیس میں بھی کافی غیر قانونی کام شروع کیے ہوئے تھے لڑکیوں کو بیچنے سے پہلے وہ نے آفیس کے ہی بیسمنٹ میں رکھتا تھا جہاں اپنی حوض پوری کرنے کے بعد وہ نے آگے بیچ دیتا اب میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا بابا بس کل سے میں آفیس جوائن کر رہا ہوں بلکہ آج سے ہی آپ ریسٹ کریں گے اور مزید کوئی ٹال مٹول سے کام نہیں چلے گا میں آپ کو اس عمر میں کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ماما جانی بھی نہیں ہے جو آپ کا خیال رکھتی آپ اپنی خدمت کا موقع تو دیں مجھے حامد اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر اس کے شولڈرز دبانے لگا اپنی ماں کے ذکر پر وہ اداس ہو گیا تھا وہ چھوٹا سا تھا جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی تھی میرا شیر کیوں اداس ہو رہا ہے ماما نہیں ہے تو کیا ہوا بہت سے بچوں کی ماما نہیں ہوتی ہیں میں ہوں نہ اپنے بیٹے کے پاس میں نے کبھی ماں کی کمی محسوس ہونے دی میں نے تو ہمیشہ ہر ممکن کوشش کی کہ تمہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہو لیکن اس نے حامد کے ہاتھ اپنے کندوں سے ہٹائے اور پیار سے اسے سمجھانے لگا لیکن پھر ادھوری بات چھوڑ کر چھپ ہو گیا ایسی بات نہیں ہے پاپا آپ ورلڈ کے بیس بابا ہیں بس کبھی کبھی دل میں خواہش جاگتی ہے کہ ماما بھی ہمارے ساتھ ہوتی تو کتنا مزا ہوتا ماما جب زندہ تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ اکثر بہت اداس رہتی تھی وہ ہمیشہ میرے چیرے میں کسی کو کھوچتی رہتی تھی شاید ان کے پیچھے کوئی ریلیٹڈ ہو کوئی بہن بھائی بابا ماما کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا تھا کیا جو میں نہیں جانتا اپنی ماں کا ذکر کرتے ہو وہ ماضی میں کھوسا گیا اس کے ہونٹوں پر ایک اداس تھی مسکراہت چھائی ہوئی تھی آج کتنے عرصے کے بعد وہ باپ کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں کر رہا تھا اس نے زندگی میں ہمیشہ ماں کی کمی محسوس کی لیکن کبھی اپنے باپ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کا باپ بھی اداس ہو جائے گا نہیں ہمات تمہاری ماں کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ہم نے محبت کی شادی کی تھی ہماری زندگی سکون اور خوشی سے بھرپور تھی کیا پتا پھر کیا ہوا تو وہ اداس رہنے لگی اپنی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر دکھیا ملال کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے جیسے وہ بیٹے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بس ایسا بول رہے تھے بس وہی ہوتا ہے بیٹا جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ اتنی ہی زندگی لے کر آئی تھی خیر اداس نہ ہو باہر جاؤ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کراؤ کہیں موٹ اچھا ہو جائے گا اور ابھی آفیس کو بھول جاؤ نیسٹ ویک سے پھر دیکھتے ہیں تمہارا آفیس کا شوق کیسے پورا کریں لیکن ابھی نہیں ابھی تمہیں انجوائے کرو اپنی زندگی جیو حامد کی پیٹ تھپکتے ہوئے اس نے حامد کو انڈائریکٹلی آفیس جانے سے منع کر دیا ابھی اگر حامد آفیس جاتا تو آفیس میں اس کے کالے کارنام بارے میں جان جاتا اس کے بعد وہ ملک سے نفرت کرتا جو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا بابا ایٹس نوٹ فیر اس نے مو بھی سورتے ہوئے کہا تو ملک نے آگے سے مسکر آ کر اسے دیکھا اس نے دل میں شکر کا کلمہ پڑھا ورنہ آج تو وہ پکا آفیس جانے کا اراد بنا چکا تھا کیا ہوا ہے بیٹا یہ سامان کیوں لے کر آئے ہو مانا کہ ریدہ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اسے گھر سے سامان سمیت بھیج دو غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں تاشفین نے آ کر سوٹ کے سلیزہ کے پاؤں میں پھینکا تو نسا بیگم نے سوچا کہ وہ ریدہ کا سامان لے آیا ہے اور اسے گھر سے نکالنے والا ہے اس لئے اچھی بن کر اسے سمجھانے لگی جبکہ دل سے وہ بھی خوش تھی کہ اس کی جائداد کا ایک وارث تو گھر سے نکلے گا باقی ہبابہ کے لئے کچھ نہیں کر پائے گی ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ غلطیاں انسانوں ہی سے ہوتی ہیں لیکن معافی تب دی جاتی ہے جب آگے والا انسان اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور وہ بار بارے کی غلطی نہ دھو رائے لیکن یہاں تو سین ہی الٹا ہے اس نے دانت کچھاتے ہوئے علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ریدہ کا سامان نہیں بلکہ اس کا سامان ہے کیونکہ اگر وہ ریدہ کو گھر سے نکالتا تو ابھی بیٹی وہ دانت نہ نکال رہی ہوتی حمزہ حونکوں کی طرح شازین کو دیکھ رہا تھا آیا وہ کسے گھر سے نکالنے والا ہے جبکہ ہبا نے تو ریدہ کا بازو زور سے پکڑ رکھا تھا وہ ہمیشہ کی طرح بے وکوف نسا بیگم کی باتوں کو سچ سمجھ بیٹی اور ریدہ کو پکڑ لیا کہ وہ اسے جانے نہیں دے گی بار بار کرتی رہی ہے یہ ایسے کام بے غیرت تجھے بھائی کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں آیا اور تو حمزہ کتنا زیادہ خیال رکھتا تھا تاشی تمہارا تم نے اس کی عزت پر ہی ہاتھ ڈال لیا بیچارے تاشی کو کیا معلوم تھا کہ وہ آستین میں سامپ پال رہا ہے ارے تم تاشفین کی بات پر انہیں تو جیسے بولنے کا موقع مل گیا تھا اور وہ حمزہ اور ریدہ کو جلی کٹی سنانے لگی تب ہی تاشفین نے ان کی بات کار دی ان کی باتیں سن کر ریدہ لطف اندوز ہو رہی تھی جبکہ پپو کے الزام لگانے پر ہبا کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا بس کریں پپو میرے دوست اور میری بہن کے کردار پر اب میں آپ کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ میں نے آستین میں سامپ پال رکھا تھا اور وہ حمزہ نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیٹی علیزہ ہے اور ہاں یہ سامان ریدہ کا نہیں بلکہ علیزہ کا ہے ریدہ جب جائے گی تو عزت کے ساتھ رخصت ہو کر جائے گی اپنے بھائی کے گھر سے جبکہ علیزہ آج بیزت ہو کر نکلے گی میرے گھر سے میں اسے مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا اس نے جو کرنا تھا یہ کر چکی ہے اس نے علیزہ کی طرف اشارہ اس نے علیزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو نسا بیگم کا رنگ فک ہو گیا اب انہیں سمجھا کہ ریدہ ان کی باتوں کے دوران مسکرہ کیوں رہی تھی بھائی بہن نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی یہ کیا کہہ رہے ہو تاشفین اس نے تو تمہیں حقیقت سے واقف کروایا ورنہ تمہاری آنکھوں پر ابھی تک یقین کی پٹی بندھی رہتی اس لیے گھر سے نکال رہے ہو اسے کدھر جائے گی وہ نسا بیگم کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا وہ بولتے ہوئے ہاپنے لگی آپ کی بیٹی کو دوسروں پر کیچر اچھالنے کی عادت ہو چکی ہے میں نے پہلے بھی سے وارن کیا تھا کہ اب میں اس کی ایسی کوئی بھی حرکت برداشت نہیں کروں گا لیکن یہ باز نہیں آئی اب یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی میں نے حمزہ کے فلیٹ والی بلڈنگ میں ایک فلیٹ لیا ہے دو تین کمروں کا وہاں رہ سکتی ہے اس کا اچھا گزارہ ہو جائے گا وہاں پڑی لکھی ہے جوب کر کے اپنے اخراجات تو خود اٹھا سکتی ہے نا اور یہ مجھے کیا حقیقت بتائے گی میں نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے پال کر بڑا کیا ہے اس کے کردار کی وضاحت مجھے آپ یا آپ کی بیٹی سے نہیں چاہیے الحمدللہ میری بہن آپ کی بیٹی سے سو گناہ زیادہ بہتر ہے راتوں کو کلبز میں نہیں جاتی دوسروں کی لائف میں انٹرفیر نہیں کرتی اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں جو آپ لوگ جانتے بھی ہیں تاشفین تھنڈے لہجے میں کہتا ہوا جا کر ردہ کے پاس بیٹھ گیا ہبا ردہ کا ہاتھ چھوڑ کر تاشفین کو دیکھنے لگی جو اس وقت سخت دل بنا ہوا تھا اس نے کب چاہا تھا کہ وہ گھر سے جائیں حالانکہ ردہ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا تھا ہبا کو بھی دکھ ہوا تھا اس کا لیکن وہ انہیں گھر سے نکالنے کا نہیں سوچ سکتی تھی ہمیں تمہارے فلیٹ کی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی جائے گی اس گھر سے تو میں بھی جاؤں گی یہاں میرا کیا کام تمہارا گھر اور تمہارا فلیٹ تمہیں ہی مبارک ہو انہوں نے تاشفین کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا اور علیزہ تی طرف دیکھتے ہوئے اسے چلنے کا کہنے لگی چلے امی ہم خود چلتی ہیں اور تم اپنی اس بدکردار بدچلن بہن اور بیوی کو سنبھالو ایک گھر سے بھاگی ہوئی ہے اور دوسری تمہارے کمرے میں تمہارے دوست کے ساتھ گلچڑے اڑا رہی تھی تم ہم پر کیا انگلی اٹھاؤگے پہلے اپنے گرے بان میں اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی تاشفین تیر کی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا جش شاٹ اپ میں ایک اور لفظ نہیں سنوں گا اپنی اس گھٹیا زبان کو سنبھالو اور ایک منٹ سے پہلے اپنی گندگی اٹھا کر نکلو میرے گھر سے تم تاشفین کے گھر پر رہنے کے لائک ہی نہیں ہو میری بہن یا بیوی پر انگلی اٹھانے سے پہلے تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کتنی گھٹیا اور گری ہوئی لڑکی ہو اس نے علیزہ کا بازو دبوچا اور لال انگارہ آنکھیں اس پر گارتے ہوئے پھونکارا علیزہ کی تو ٹانگوں سے ہی جان نکل گئی زبان اس کے تالو سے چپک چکی تھی ہبا جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی چھوڑو میری بیٹی کو جنگلی انسان چھوڑو نسا بیگم نے اس کے ہاتھ سے علیزہ کا بازو نکالتے ہوئے کہا تو تاشفین نے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑ دیا جس سے وہ سنبھل نہیں پائی اور نیچے گر پڑی ہبا جو اس کے پاس آ رہی تھی وہیں سٹل ہو گئی ہمزہ کے دل میں تو مانو تھنڈ پڑ گئی تھی یہی جگہ ہے تمہارے قابل نکلو میرے گھر سے فوراں اور نسا بیگم آپ بھی جا سکتی ہیں شوق سے آپ نے ٹھیک کہا میرے فلیٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اور آپ کی بیٹی اس قابل ہی نہیں کہ آپ کو کچھ دیا جائے سو عزت سے خود نکلتی ہیں یا گارڈ کو بلاؤں غصے سے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے دماغ پر علیزہ کے کہے الفاظ سوار تھے جس سے اس کا پارہ مزید ہائی ہو گیا تھا اب دونوں ماں بیٹی نے خاموش رہنا آئی مناسب سمجھا اور سوٹ کے سٹھا کر گھر سے نکل گئیں ان کے جانے کے بعد تاشفین سیدھا روم میں چلا گیا ہبا ایک نظر اس کی پوش کو دیکھتے ہوئے ریدہ کے پاس بیٹھ گئی آہ ریدہ ایسے لگ رہا ہے دل میں تھنڈی تھنڈی برف گر رہی ہے سکون آ گیا حمزہ نے پیچھے سوفے سے ٹیک لگا کر ریلاکس ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا موسیقی